ہی تو ویور صاحب نے آج تک کرن ارجن بولی ووڈ کی موویس میں ہی دیکھے ہوں گے لیکن آج میں آپ دوستوں کو دکھاؤں گا لائف کرن ارجن ہمارے پاس مجود ہیں دو ڈپلیکس ہاؤسیز چار ڈپلیکس ہاؤسیز مجود تھے جن میں سے دو سیل آؤٹ ہو چکے ہیں لیفٹ اور رائٹ والے میڈ پوائنٹ والے دو ڈپلیکس ہاؤسیز آج میں آپ دوستوں کے لیے لے کے آئے ہوں ہمارے پاس بہت سی ڈیمانڈ آتی تھی کہ یار بائیس نمبر اور پانچ مرلہ مکان چار مرلہ کی قیمت کے اندر دکھایا جائے تو آج آپ دوستوں کے لیے لے کے آ جکا ہوں پانچ مرلہ کے بہت ہی خوبشورت ہاؤسیز دو ڈپلیکس ہاؤسیز برینڈ نیو ہاؤسیز یہ صرف اور صرف چار مرلہ کی قیمت کے اندر تو ویورس اس کی ڈیمانڈ کتنی مناسب ہے ان گھروں کی ایکزیکٹ لوکیشن کون سی ہے یہ تمام ٹا ڈیٹیلز اسی ویڈیو کے دورانی آپ کے ساتھ چیئر کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ دونوں مگانے کی ویڈیو ہم اسی ویڈیو کے دورانی چیئر کریں گے ڈسکاز کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میرا نام اوم مہر ملک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ارسکری پروپٹیز سب سے پہلے آپ کو یہ فرنڈ والا غالب جوٹ کرواؤں گا اگر ہم اس کے خوبصورت فساد کی بات کریں تو ٹائل وارک اینڈ روک وال کا مکشر کے ساتھ استعمال کر کے اس کے خوبصورت فساد کو ڈیزائن کیے گیا سامنے ڈیزائننگ کے اندر ایلی ڈی لیڈز اسٹال کی گیا ہے اس کے اندر ایلی ڈی لیڈز سے اب رات کو آن ہوں گی تو ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی اندر انٹر ہوتے ساری اوپر آپ کو اس کا خوبصورت آؤٹسٹینڈنگ سیلنگ ڈیزائن سٹارڈ ہوا ملتے ہیں اور آپ اس کا کار پورچ دیکھئے ماشاء اللہ سے کتنا وائیڈ اور کتنا بڑا کار پورچ آپ کو دہنے کو مر رہا ہے بڑی گاڑی آپ اس کے اندر اکمیڈیٹ کر سکتے ہیں سٹیرز بھی آگے پر یہ سیڈ سے ڈیزائن ہوئی ہے اس وجہ سے آپ اس کے اندر پرادو گاڑی بھی ایزیلی کھڑی کر سکتے ہیں ریٹ سیر پر اس کے اند دیکھا دیتا ہوں یہ کورو دیکھ لیجئے اوپر سے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن نیچے آپ اس کی فلورنگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ماربل کی فلورنگ کر کے اس کی خوبصورت فلورنگ کو ڈیکوریٹ کیا گیا اور یہاں سے ایکسیس دی گیا اس کو ڈرینگ روم کی جارنگ اس گھر کو اوپن نیگ ڈرینگ روم اس کے اندر انسٹال کیا گیا اور دوسرے گھر کے اندر کلوز ڈرینگ روم رکھا گیا دونوں چوائیسز رکھی گئی ہیں اگر آپ کلوز ڈ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن سٹارڈ ہوا ملتا ہے پیور سیکیورٹی وائز بہت ہی سیکیور ترین ایریا ہے یہ اور سیکیور ترین مکان ہے اور اس ایریا میں زیادہ تر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ مقامی لوگ رہ رہے ہیں اور سرکاری ملازمین اس ایریا کے اندر رہ رہے ہیں اس وجہ سے زیادہ کھاپ اس ایریا کے اندر نہیں ہے تو لیفت ریٹ والے دونوں گھر سیلنگ ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے اپنے پرسن کلینٹس تھے ان کو دیئے ہیں اور یہ دونوں مکان جو ہیں وہ ارمی پرسنس کے پاس ہیں تو آپ کے جو نیبرز ہوں گے وہ بھی اچھے اور سرکاری ملازمین ہوں گے یہ اس کے ڈرائنگ روم کا آپ اٹیج پیش روم دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر خوبصورت ٹائل ورک کیا گیا ہے اوپر سے منٹلیشن بھی دی گیا ہے باقی اس کے اندر جو شاور ایریا اور بیسن ایریا لگنا رہتا ہے وہ کمپلیٹ آپ کو لگا کے تیار کر کے دیں گے اوپر ایک کورویو دیکھ لیجئے خوبصورت سینیون ڈیزائن کا اور اس کی وال کی اوپ اوپن کچن کی جانب یہ اس کا اوپن کچن دیکھ لیجئے اوپر سینگ ایریا اوپر بڑی منٹلیشن منڈو اور یہ اس کی کیبینٹس وارڈرپروف یوی شیٹ کا استعمال کر کے اس کی خوبصورت کیبینٹس کو ڈیکوریٹ کیے گئے جو کہ آپ کو اس کے اوپن کچن کے اندر ڈیزائن ہوئی ملتی ہیں آپ کی پاس چوائیس ہے اگر آپ اس اوپن کچن کو کلوز کرنا چاہتے ہیں کلوز کر سکتے ہیں اگر آپ اوپن نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اوپن نہیں بھی رکھ رکھا گیا لیجئے اوپر خوفصورت سینگ نیچے اب کی فلوننگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ خوفصورت ترین ماربر کی فلوننگ کی گئی ہے اور ایک آوریو میپ کو بیک فلس سے دکھا دیتا ہوں شکا کر لیجئے اوپر اس کا خوفصورت ترین سینگ نیچے دیکھ سکتے ہیں جو کہ ماربر کی فلوننگ کی گئی ہے اگر ہم ٹول اکمونڈیشن کی بات کریں تو تین کمرے ہیں تین بات ہاں ایک ٹی وی حال ہے ایک کلوز کرنی ہے ایک وائیڈی کار پہ بہنچ ہے یہ اس کے فرس بیڈروم کا ٹائم میں شروع دیکھ لیجئے اوپر سے منٹلیشن منڈو دی گیا ہے اگزاف اگر کی سپیسنگ اسکینڈر ڈیزائن کی گیا ہے خوبصورت ٹیلور کی گیا ہے باقی جو شاور ایڈیا اور بیسن ایڈیا اسکینڈر لگنے رہتے ہیں وہ کمپلیٹ آپ کو لگا کے تیار کر دیں گے اور یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اس کے لانڈری ایڈیا کے جانب یہ اس کا لانڈری ایڈیا دیکھ لیجئے سامنے گیزر کی فیٹنگ پراپر اس کے اندر ہوئی بھی ہے یو پی ایس کی فیٹنگ پراپر اس کے اندر ہوئی بھی ہے تمام موڈرن طرز کا اس کے اندر خیار رکھا گیا ہے موڈرن ڈیزائننگ اس گھر کے اندر کی گیا ہے تو یہاں سے ہم بڑھتے ہیں بیور سے اس کے سیکنڈ بیڈروم کی جانب تو اگر ہم اس کے اندر ٹوٹل رومز کی بات کریں دونوں گھروں کے اندر تو چھے رومز بندی ہیں جن میں چار بیڈرومز اور دو ڈرینگ رومز دو کچنز دو ٹی وی آرز اور دو کار پور سیکنڈ بیڈروم بھی دیکھ لیجئے نیچے فلورنگ دیکھ سکتے ہیں ماربلگی کی گئی ہے سامنے منٹلیلیشن منڈو جس کو لانڈری ایریا کے جانب ایکسیس دی گئی ہے ایک روم کے اندر آپ نے دیکھا کہ دور لگا کے اس کا لانڈری ایریا کے جانب ایکسیس دی گئی تھی اور دوسرے بیڈروم کے اندر منٹلیلیشن منڈو لگائی گئی ہے یہ ساتھ آ گیا اس کا تھلڈ اٹیجوش روم خوبصورت ٹیل ورک کیا گیا ہے ایکزاف کی سپیس مارسنگ ڈیزائن کی گئی ہے باقی جو کام وغیرہ اس کے اندر لگنا رہتا ہے شاور ٹوٹی ہیں برطان وغیرہ وہ سارے آپ کو لگا کے تیار کر کے دیں گے سیکنڈ بیڈروم بھی آج کل کے جو مرلے ہوتے ہیں فائیف مرلہ ان کی بنسبت کافی وائیڈ بیڈرومز ہیں اور کافی وائیڈ اس کا ٹی وی حال ہے دو سو بتر سکیر فیٹ والے مرلے میں اس مکان کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور پانچ مرلے کا برینڈ نیو لگزری آوس ہے تو یہاں کرواتا ہوں ابھی ہم نے کرن دیکھا ہے اس کے بعد ہم ارجن دیکھیں گے تو یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اس کے ٹیریس کی جانب تو اس کی ٹیریس کو پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور لگا کے پراپرلی مومٹی بار کر کے اس کو کلوز کیا گیا ہے یہ اس کا ٹیریس دیکھ لیجئے یہاں پر جب اپنا سیکنڈ پوشن آپ ڈیزائن کریں گے تو ایجڈ اس وہی سیٹنگ آئے گی جو کہ اس کے فرس پوشن کے اندر ہوئی بھی ہے ایک لانڈری ایریا دو بیڈ رومز تین ایک ٹی وی آل ایک ڈرینگ روم ایک اوپن کچن یا کلوز کرنا چاہتے ہیں تو کلوز کر لیجئے اور ساتھ آپ کو سامنے اوپن سپیسنگ آجی گی آس پاس کا ایریا دیکھ لیجئے کس طرح کے ڈیولپٹ ایریا کے اندر آپ کو یہ مکان موجود ہے سامنے آپ کو میں گیس کے میٹر بھی دکھا دیتا ہوں یہ سامنے گیس کے میٹر دیکھ لیجئے ساری آس پاس گیس کی لینس بچھی ہوئی ہے پانی اس ایریا میں کھلے ڈولا موجود ہے سب سے مین پ بہتر چھوڑے آپ یہ موسم چیک کریں ہوئے 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 کتنا زبردست قسم کا ویو آپ کو اس ٹیلی سے آس پاس کا دہنے کو مر رہا ہے کتنا سنزہانہ موسم آپ کو اس ایریا کا آس پاس کا دہنے کو مر رہا ہے اور کتنا خوبصورت موسم ہوا ہے یہاں پر جب آپ اپنا سیکنڈ پوشن ڈیزائن کریں گے تو سامنے آپ اس کا ڈرینگ روم ڈیزائن کر سکتے ہیں ادھر آپ کا ٹی وی آل آجے گا زائد سیٹ پر آپ کا کیچن آجے گا ادھر آپ کے دو بیٹ روم سارے ٹیج ویش روم سو ایڈیز لانڈری آجے گا تو پانچ مرلا ڈبل سٹوری مکان آپ بہت ہی مناسب قیمت کے اندر کر سکتے ہیں ساتھ والے مکان میں بھی فیملی شیفٹ بھی ہو چکی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آرمی پرسنز کو ہم نے مکان سیل کی ہے تو اس مکان کے اندر بھی فیملی شیفٹ بھی ہو چکی ہے دونوں مکان سبھی تیار نہیں ہوئے تھے پہلے سیل آؤٹ ہو چکے تھے تو ابھی یہ دو ریسنٹلی برینڈ نیو مکان تیار ہو ہوئے ہیں تو ایک اویلٹ میں نے آپ کو کروا دی ہے دوسرا کا میں آپ کو کروا دیتا ہوں اس کے پیلرز دیکھ لیجئے کنسٹرکشن کے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی سولڈ کنسٹرکشن ہوئی بھی ہے اچھی کنسٹرکشن آپ کو اس مکان کے اندر دیکھنے کو مر رہی ہے پیلر بیمو والی کنسٹرکشن ہے گھر کھریدتے وقت انہی دو باتوں کا دیان بھی رکھنا چاہیے اور خیال بھی رکھنا چاہیے ایک کنسٹرکشن اچھی ہوئی بھی ہو دوسرا قیمت مناسب اور تیسرا کاغذی کروائی میں گھر کلیر ہوں ڈاکومنٹیشن اس کی اوکی ہو ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ آپ کو اس کی ہینڈرٹس کریئر ملے گی سو سال کی گرنٹی ہے ڈاکومنٹیشن کی صرف ایک سنگل آنر کے نام یہ گھر ہے چاروں گھرز ایک ہی سنگل آنر کے نام ہے اور دو گھرز جن میں سے سیل آؤٹ ہو چکے ہیں اور دوسرے ایک گھر کا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے وزڈ کروا دی ہے اور دوسرے گھر کا میں آپ کو جا کے وزڈ کروا دیتا ہوں اگر ہم اس کے اندر کرسکشن کی بات کریں تو وہ بھی اچھی ہوئی ہے اگر آپ اس کے اندر فیسیلٹیز کی بات کرتے ہیں تو بجلی مجود ہے گیس لینڈ میں نے آپ کو دکھا دی ہے بچھی ہوئی ہے میٹر کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گیس کے میٹر جو ہیں وہ کافی ٹیم سے بند ہوئے ہوئے ہیں لیکن لینڈ وغیرہ بچھی ہوئی چاہیے یہ پھر بندہ کوئی جوگار لگا کے میٹر شیٹر لگا لیتا ہے جب کھول جائیں گے تو یہ آپ اس کا بھی سیکنڈ جو ارجن ہے خاص کر کے اس کا وزڈ کر لی جیے کرن کا دکھا دی ہے تو یہ سامنے آپ کو ارجن نظر آ رہا ہے اس کا آپ لائی وزڈ کریں گے ریڈ سیرول جو گار ہے وہ سیل اوٹ ہو چکا ہے جیسے کی ویڈیو کے سٹارڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیفٹ اور ریڈ والے دونوں گھر سیل اوٹ ہو چکے ہیں اور فیملیاں ان کے اندر شیفٹ بھی ہو چکی ہیں انہوں نے اس کے اندر اپنا بور کروایا ہے آپ کے پاس چویس ہے فیلال ان اس کے اندر بور نہیں ہوئے لیکن یہاں پر پانی کھلا ڈولا موجود ہے اندر پرسن گرنٹی ہے کہ پانی آئے گا تیس چیلیس فٹ پر پانی ادھر ایزیلی آ جاتا ہے تو آپ بور کرونا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے تو بور کروا سکتے ہیں پڑھ کے انٹر ہوتے ہیں اس گھر کے اندر اسٹارڈ کرتے ہیں اس گھر کا ڈیٹیل کے ساتھ ٹور اور جا کر دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے اندر ہمارے لیے کیا کچھ ہے اوپر خوبصورت سینن ڈیزائن ریڈ سیڈ پر ہی وال کو خوبصورت پینٹ وار کی مدد سے ریکوریٹ کیا گیا اور یہ ریڈ سیڈ پر اس کے اندر ایز ایز گیری لانڈری جو بہنے آپ کو اس کے فرسٹ روم کے اندر فرسٹ گھر کے اندر ویزر کروائی تھی ایز ایز ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح وہ میپ ڈیزائن ہوا تھا ایز ایس اس مقان کا بھی میپ ڈیزائن ہوا صرف فرق یہ ہے کہ اس کے اندر اوپن ڈرینگ روم تھا اس کے اندر کلوز ڈرینگ روم ہے ایک اپر بھی وہ دیکھ لیجئے دوبارہ سے اوپر اس کا خوبصورت سینن ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں آپ نیچہ بھی اس کی فلورنگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹوٹلی ماربر کی فلورنگ کر کے اس کی ٹوٹلی فلورنگ کو ڈیکوریٹ کیا گیا یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اس کے ڈرینگ روم کے جانب روم کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ اس کے لانڈری ایریہ کا ویڈر کر لیجئے اس کا لانڈری ایریہ دونوں طرح سے منٹلیشن آپ کو آ رہی ہے اٹیج بیش روم کی منٹلیشن بھی آ رہی ہے اور یہاں سے لانڈری ویڈر سے بھی ایریہ سے بھی آپ کو منٹلیشن مگرہ ملتی رہی اوپر اس کے ڈرینگ روم کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے آپ اس کی فلورنگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ماربر کی فلورنگ کی گئی ہے اور باقی چاروں وارز کو خوبصورت ترین پینٹ وارگی ڈیکوریشن کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا ایک اوپر جو دوبارہ سے دیکھ لیجئے اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن کا نیچے فلورنگ دیکھ لیجئے ماربر کی سامنے منٹلیشن منڈو دی گیا یہاں سے آپ کو ہواب اور ایکی کراسنگ آتی دے گی ایزیلی آپ کو ملتی رہی کہ تمام رومز کے اندر منٹلیشن وغیرہ دی گیا منٹلیشن منڈو دی گیا اور ایک روم کے اندر لانڈری ایریہ کا دور دیا گیا یہ آگیا اس کا اٹیجوش روم ڈرینگ روم کا اٹیجوش روم خوبصورت تیل وار کیا گیا چھوٹی سے منٹلیشن دی گیا باقی اس کے اندر جو کام وغیرہ ہونا رہتا ہے وہ کمپلیٹ آپ کو لگا کے تیار کرا کے ڈیلیور دیں گے تو بھی اور سیاہ سے ہم بڑھتے ہیں اس کے ٹی وی حال کی جانب اس گھر کے اندر آپ نے دیکھا کہ کلوس ڈرینگ روم ڈیزئن ہوا ہے اور پہلے گھر کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ اپن ڈرینگ روم ڈیزئن ہوا ہے یہ آگیا اس کا ٹی وی حال اوپر خوفصورت ٹی وی حال کا سینن ڈیزئن سامنے آپ یہاں پر اپنی میڈیا وال ڈیزئن کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوفصورت لوگ آپ اس کے ٹی وی حال کو دیکھ سکتے ہیں ایک کورویو دوارہ سے دیکھ لیجئے اس کے خوفصورت ٹی وی حال کا نیچے آپ اس کی فلورنگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ماربر کی فلورنگ کی گئی ہے سامنے اوپن کچن ڈیکوڑیٹ کیے گئے کچن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوفصورت ٹی وی شیٹ کا استعمال کر کے اس کے اوپن کچن کو کیبینٹس کی مندل سے ڈیکوڑیٹ کیے گئے سنگ ایریا اوپر بڑی ونٹیلیشن منڈو اور یہ آگی اس کی کیبینٹس جو کہ وارٹرپروف یوی شیٹ کا استعمال کر کے اس کی خوفصورت ٹی وی شیٹ کو ڈیکوڑیٹ کیے گیا اور اس کچن کو اگر آپ کلوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کیچن کو بھی کلوز کر سکتے ہیں موٹی موٹی نظر میں آپ کو اس گھر کی مروا دیتا ہوں کیونکہ جس طرح پہلا ڈیٹیل کے ساتھ ٹور میں نے آپ کو کروایا ہے پہلے گھر کا یہ گھر بھی ایسی بننا ہے اگر آپ اس کو اکٹھا پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکٹھا پر چیز کر سکتے ہیں اس میں زیادہ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو سنگل سنگل پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو سنگل سنگل بھی پر چیز کر سکتے ہیں یہ اس کے فرسٹ بیڈروم کا آٹیویش روم دیکھ لیجئے خوبصورت ٹیلور کیا گیا چھوٹی سپیسنگ ڈیزائن کی گیا باقی اس کے اندر جو برتن وغیرہ لگنے رہتے ہیں ٹوٹیاں شاور بیسن وہ کمپلیٹ آپ کو لگا کے تیار کرا کے ڈیلیور دیں گے تو یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اس کے لانڈری ایرے کے جانب اس روم کے اندر دور لگا کے لانڈری ایک جانب اکسیس دی گیا اور دوسرے روم کے اندر منٹریشن منٹر لگائی گیا اوپر سے پراپرلی لانڈری ایرے آپ کو دہنے کو میرے رہا ہے دو سو بتر سکیر فیٹ والے پرانے پانچ مرلے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ سیری کے اندر پانی ٹھیک ہے سی ایم ایچ قریب پڑتا ہے ایم ایچ قریب پڑتا ہے صدر اولپنڈی قریب پڑتا ہے اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ ان سارے ایریاس کو آپ لوکل ٹرانسپورٹ کی مدد سے اکسیس کر سکتے ہیں ٹکسی، رکشہ، سزوکی، اوبر، یانگو بغیرہ تو دور کی بات ہے آپ لوکل ٹرانسپورٹ کی مدد سے ان راولپنڈی کے مشہور ایریاس کو اکسیس کر سکتے ہیں لائٹ آنگار کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کا سیکنڈ بیڈروم بھی یہ آگیا اس کا سیکنڈ بیڈروم کا اوپر خوبصورت سینلی ڈیزائن نیچے آپ اس کی فلوننگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مارور کی فلوننگ کی کی ہے اور اس بیڈروم کے اندر منٹیلیشن ونڈر لگا کے باہر لانڈری ایک جانب اکسیس دی گیا یہاں سے میں آپ کو اس کے ٹیمیش روم کا بھی ٹور کروا دے تو یہ اس کا ٹیمیش روم دیکھ لیجئے خوبصورت ٹیلور کیا گیا ہے شاور ایریاس جو لگنا رہتے ہیں وہ کمپلیٹ آپ کو لگا کے دیں گے اوپر سے منٹیلیشن وغیرہ جو چھوٹی سی اگزاب وغیرہ کی منٹیلیشن اسکینڈر ریزائن کی کی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی چار مرلہ کی قیمت ہے اگر آپ کہیں کہ اسکینڈر علماریاں نہیں بنی مئی ہیں تو علماریاں بھی بنوا دیں گے میڈیا وال بھی بنوا دیں گے لیکن اس کی پرائز پر اور ہوگی کیونکہ ابھی فیلال آپ کو پتا ہے کہ پانچ مرلہ گھر کی قیمت جو ہے اس ٹائم کتنی آ رہی ہے تو اگر آپ اس جگہ پہ پلارڈ پر چیز کر کے پانچ مرلہ کا مکان بنائیں تو اس حالت میں کسی صورت بھی آپ پانچ مرلہ کا مکان اس قیمت کے اندر تیار نہیں کر سکتے تو جو اوپر شسکیں ہیں جو ٹیپ ٹاپلے شسکیں ہیں وہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنی مرضی سے کروانا لیجئے گا لیکن اس کے پھر ایکسٹرا چارجز ہوں گے کیونکہ اس قیمت کے اندر اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ پانچ مرلے کا مکان ملنا امپوسی برسی بات ہے جس قیمت میں میں آپ کو آج یہ مکان وزٹ کروانے جا رہوں وزٹ کروا بھی چکا ہوں تو جب آپ اس کی قیمت سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس قیمت کے اندر چار مرلے کا مکان ملتا ہے باقی اوپر جو علماریاں وغیرہ بننی ہیں میڈیا وال بننی ہیں اس کا خرچہ اگر ہم ٹوٹل اندازہ لگائیں تو تقریباً لاکھ سے دو لاکھ رپیہ خرچہ بنتا ہے تو وہ اگر آپ اپنی مرضی سے کروانا چاہتے ہیں تو مرضی سے کروالی جیے اگر آپ ایجٹریز لے کر لینا چاہتے ہیں تو ایجٹریز آپ اسی کو پرچیس کر کے اس کے اندر اپنی ریائش رکھ سکتے ہیں ریائش کے قابل مقام ہے تو اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ بور کروانے والی ہے فیلال بور نہیں ہوا لیکن اگر آپ بور کروانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے تو آپ اس کے اندر بور کروا کے پانی کھلا ڈولا موجود ہے اگر آپ ڈیل کے اندر بات کرتے ہیں تو ڈیل کے اندر آپ کو بور کروا دیں گے اگر آپ اپنی مرضی سے بور کروانا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں اب باری عطیبیورس اس کی قیمت کی اگر ہم اس کی قیمت کی بات کریں پرائز کی بات کریں تو ستر ستر لاکھ روپے ان گھروں کی پرائز ہے ان گھروں کی قیمت ہے ٹوٹل ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے بنتے ہیں دس مرلے کا پلارٹ بنتے ہیں اگر آپ ان دونوں کو لیتے ہیں تو پانچ پچ مرلہ کے دو مکان بنے ہوئے ہیں ایک کروڑ چالیس ٹوٹل بنتی ہے اور ستر ستر لاکھ روپے مکان کی پرائز ہے سنگل سنگل مکان کی پرائز ہے اگر ہم اگزیکٹ لوکیشن کی بات کریں تو خالت قرونی چگری روڈ راول بندی اس گھر کی اگزیکٹ لوکیشن ہے جو کہ مین عبادی کے اندر مقام ہے میرے نمبر پر رفتہ کر لیجئے گا اللہ حافظ